اللہ الرحمن الرحیم اس کا جو پتے کا سٹائل ہے بلکل ایرو کی طرح ہے اور ویورز اب اس کی اس کی بات کریں ایکموسپیر کی تو یہ انڈور پلانٹ ہے مکمل طور پر یہ براندوں میں بھی رہ سکتا ہے جہاں تھوڑی سی تیوپ آتی ہے اور اس کے علاوہ یہ کمرے کے اندر ڈرائنگ روم کے اندر اور ٹیوی لانج کے اندر بھی بڑے اچھے سے ناریل کی سٹک کے ساتھ چلتا ہے اور اسے کھڑکی میں رکھا جائیں جہاں سے روشنی ہلکی آتی ہو اور اس کے علاوہ ڈرائنگ روم میں رکھا جائے اور جہاں روشنی کم بھی ہو وہاں بھی یہ بڑے اچھے سے چلتا ہے ویورز اس کی بہت زیادہ ویورٹیز ہوتی ہیں ایک انچ کا پتہ ڈیڑھ انچ کا پتہ اور اس کے علاوہ اس میں کلر سکیم بھی کاکی ہوتی ہے اس میں پرپل لائنز بھی ہوتی ہیں اور پنک بھی ہوتی ہے ریڈ بھی ہوتی ہیں مگر ویورز ہم آپ کو اس وقت ورائٹی دکھا رہے ہیں یہ سمپل ہے ویورز اسے اگر آپ تھوڑا سے براندے میں لکھیں گے دوپ میں رکھیں گے تو اس کے پتہ کچھ شکل چینج ہو جائے گی یہ دارک ہو جائیں گے اگر اسے چھاؤں میں رکھیں گے تو یہ اپنی شکل کو چینج کرتا رہے گا اس کے اپنی حیت کو حیت کو تو چینج کریں گا اور اس کے کلرس کو بھی چینج کریں گا ویورز پانی کی بات کریں تو اس کو بہت زیادہ پانی نہیں دینا بہت کم پانی نہیں دینا آپ نے ایک پانی دے دیا اس کے بعد دوسرا پانی اس وقت آپ نے دینا ہے جب مٹی کی سطح اوپر سے خوشک ہونی شروع دے دوبارہ دوبارہ اسے پانی دیں ویورز یہ زیادہ تر مخترائزر محول کو پرسند کرتے ہیں یہ سردیوں میں اس کی گروت تقریباً رک جاتی ہیں مگر یہ اپنے آپ کو سٹیبل رکھتے ہیں بہار کے موسم میں اور ویورز اس کے علاوہ یہ برسات کے موسم میں گرنیوں میں یہ بہت اچھے سے جائیتا ہے ویورز پانی اس کو بہت زیادہ نہیں دینا اگر مصوائل کی اس کی بات کریں تو مصوائل اس کی ویل ڈرین ہونی چاہیے ویل ڈرین ہونی چاہیے آپ پانی دے اور باقی جتنا پانی اس میں جذب کرنا کرے اور باقی سارا کے سارا اس کے نیچے والے کمرے کے نیچے سراغ سے نکل جائے ویورز اس کے لئے میں آپ کو مکسر بتا دیتا ہوں ویورز اس میں 50% گارڈن سوئل اور ویورز اس میں کوکوپیٹ بھی ملاب کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ پتے کی خواد اور گوبر کی خواد بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ویورز آپ اسے یہ نہایت جو مینٹننس پلانٹ ہے اس کو زیادہ مینٹننس کی ضرورت نہیں ہوتی مگر پھر بھی اس کی ضرورت کے مطابق اس کو آپ چونکہ یہ پتوں والا پلانٹ ہے پھوٹس میں ہوتے نہیں تو اسے نیٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے اسے یوریا آپ ہفتے میں ایک دفعہ ہفتے میں ایک دفعہ یوریا اسے آپ پانی میں مکس کر کے دے سکتے ہیں اور ویورز اس میں اگر آپ چاہیں تو ڈی اے پی کا بھی استعمال کبھی کبھی کر سکتے ہیں اس سے ان کے پتے لشترین ہوں گے زیادہ تعداد میں ہوں گے اور پودہ زیادہ خوبصورت ہوگا اور ویورز آپ اس کی بات کریں تو اس کو مختلف طریقوں سے گیا جاتا ہے چھوٹے سے چھوٹے پورٹ میں بھی گاتے ہیں اور اسے بڑے سے بڑے پورٹ میں بھی گیا جا سکتے ہیں اور اسے ہنگیں پورٹ میں بھی یہ بڑا ہی خوبصورت ہے یہ آپ نے کام ہنگیں پورٹ ہیں اس میں دیکھیں کہ بہاں اچھا کچھ رسا لگ رہا ہے ہم اسے بہاں لٹکے نہیں ہوئے اگر آپ کو دکھائے گا رہے ہیں یہ ہنگیں پورٹ میں لگایا ہویا ہے جب آپ ہنگیں پورٹ میں لگائیں تو ویورز اس میں گارڈن سوئل کی بجائے آپ نے کوکو پیٹ کا استعمال کرتا ہے کوکو پیٹ اپسول لائٹ ویٹ ہوتی ہے اور ہنگیں پورٹ کے اوپر زیادہ گوش نہیں پڑتا زیادہ بزن اس کو اتھانا نہیں پڑتا کیونکہ ویورز نارملی یہ زیادہ مضبوط نہیں ہوتے ہنگیں پورٹ اور آپ اس میں کوکو پیٹ کا استعمال کریں گے مٹی کے جگہ اور ویورز یہ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ چھوٹے سے چھوٹے گملے میں بھی بڑے اچھے سے چلتا ہے اس کی روٹس ہوتی ہیں باؤنڈ روٹس ہوتی ہیں یہ چھوٹے گملے میں زیادہ خوش رہتا ہے اور اس سے دوبارہ آپ کو گملے چینز کرنا ہو تو اس سے ایک نمبر اپنے آپ نے 12 انچ کے گملے میں لگایا ہے آپ سمجھتے ہیں نیچے سے اس کی جڑے باہر نکلنا چروع ہو گئی ہیں تو آپ اسے 14 انچ میں لگائیں گے یہ آپ سے سے 16 یا 18 میں نہیں لگائیں گے ورنہ یہ اپنی روٹس کو گھلپ کرنے کی طرف دھیان دے گا اور پتوں کی طرف دھیان نہیں ہوگا تو بیورس اس کو یہ چھوٹے گملے میں چھوٹے پورٹس میں بھی بڑے اچھے سے ہوتا ہے بیورس اس میں دیکھیں یہ ہم نے چھوٹے پورٹ میں بھی اس کو لگایا ہوگا اور دیکھیں کتنا اس نے خریش ہے اور گرین ہے اور بڑا اچھا سا بہت اچھا اور خوبصورت لگ رہا ہے بیورس اس میں بتائیں آپ کو یہ بشت پلانٹ بھی ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے دیکھیں یہ جھاڑی کی شکل میں ہے اور بڑا پیارا سا لگ رہا ہے اسے آپ ٹیرس میں بھی رکھ سکتے ہیں برندر میں رضان تھوڑا سی دوپ آتی وہاں بھی بیورس کم روشنی میں بھی بڑا اچھا مینٹین ہوتا رہتا ہے اس کے علاوہ بیورس اس میں یہ دیکھیں جھاڑی کی اس کے علاوہ میں نے اسے بیل کی صورت میں لگایا ہوگا ہے اوپر کی طرف بندہ ہوگا ہے اسے بھی بڑا اچھا ہوتا ہوتا ہے اور اسے چھوٹے پوڈ میں لگائیں بڑے پوڈ میں بڑا خوش ہوتا ہے پر کی شکل salute سکتے پوڈ میں زیادہ اچھا رہتا ہے لو منٹیننس ہیں اس کی زیادہ خدمت بھی نہیں کرنی پ графی گئی اور آہ Zeiten کی شکل افضلائشن نسل کی بات کریں تو ویورز کی افضلائشن نسل کے کافی طریقے ہیں نمبر وان کہ ویورز آپ اس میں دیکھے گا کہ اس پودے میں ایریل روٹس بھی ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ ایریل روٹس اس کے ساتھ ہیں ویورز یہ تو خاصی بڑی ہیں اگر آپ اس کی پروپگیشن کرنا چاہیں تو آپ اس کو جو برانچ ہے اس کی اس ایریل روٹس سمیت آپ اسے اتاریں گے اور اتارنے کے بعد مٹی میں لگا دیں گے اور صور میں آپ کو بتا چکا اور ریڈی کیسی ہو مگر یہ ہے کہ جب آپ نہیں لگائیں گے اس میں تو اسی سینڈ بھی ڈال دیجئے گا مگر ویورز ایک آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ہنگنگ پورٹ میں سینڈ نہیں ڈال دیں ہنگنگ پورٹ سینڈ چوہا ہے نا یہ بھی ہے بھی ہوتی ہے اور یہ ہنگنگ پورٹ کو پروپم پیدا کریں گے اس سے توڑ پڑ کر دیں گے ویورز اس کو آپ نے کسی بھی پورٹ میں لگا دینا ہے اور اس کے ساتھ یہ بڑے اچھے سے چلے گی ویورز جن کے ساتھ ایریل روٹ چھوٹی ہوں اور یا ایریل روٹ نہ ہو ویورز جیسے یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ لگایا ہو ہے اس میں ایریل روٹ چھوٹی چھوٹی سی ہے یہ سٹک کے ساتھ بھی لگتا ہے یعنی کہ جس کے ساتھ پتی نہیں ہے وہ بھی اس میں لگا گیا یہ ایریل روٹ چھوٹی ہے ہم نے اسے پانی میں لگا دیا پانی میں لگانے سے یہ ہوگا اس کی ایریل روٹ نکل آئیں گے اور اس کے بعد جب ایریل روٹ سو اس کی دو انچ کے تین انچ کے ہو جائیں گے تو اسے پودے میں مٹی میں بڑے اچھے سے لگا دیں گے اس کے بعد یہ چلنا چون گا جی ویورس اس میں ایک اور چیز ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک شاکلی تھی جس میں ایڈیل روٹس بہت چھوٹی تھی ہم نے اسے پانی میں لگا لیا اب اس کی جو ابلائش ہے ایڈیل روٹس کی وہ اچھی خاصی ہو گیا اب یہ بالکل ریڈی ہے مٹی کے انظر لگنے میں مٹی میں لگا ہے اسے سینٹر میں کر کے اس کے بعد پانی دے اور کم روشنی میں رکھے جی ویورس بڑا اچھا سال چانتا ہے بڑا خوبصورت پلانٹ ہے اور لو کاسٹ ہے ایک دفعہ آپ اس کو لے آئیں گے اس کے بعد بے شمارہ پودے اس کے بناتے رہیں گے اور یہ زیادہ کانسٹلی بھی نہیں ہوتا اور ویورس انشاءاللہ یہ ہے کہ ویورس انشاءاللہ نیکس میں اور اچھی سی اچھے پودے کے ساتھ اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھے دوسروں کا خیال رکھے جی ویورس انشاءاللہ نیکس ٹائم بہت اچھی کسی پلانٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انفرمیشنز کے ساتھ اپنا خیال رکھیں دوسروں کا خیال رکھیں خوش رہیں خوش رکھیں اور ویورس ہمارے چینلز کو سبکرائب کریں لائک کریں آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم